پیاج کے باؤں میں تیجی آنا پرارم ہو چکی ہیں اور اٹھمر مہاں میں پیاج کے باؤں میں کتنے تیجی آئے گی کسان بھائیو نمسکار آپ سبی کا ہمارے چینل میں سواگت ہیں کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹھمر مہاں میں پیاج کا باؤں کیا رہے گا اور اٹھمر مہاں میں آپ کو کتنے تیجی دیکھنے کو ملے گی دوستو سب کچھ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو آپ ہمارا ویڈیو لگاتار پورا دیکھیں تاکہ جانکری آپ کو اچھے طریقے سے بڑیا سمجھ میں آئے دوستو آپ کو ویڈیو پچھنا آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ایسا کہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاج کے باؤں میں لگاتار تیجی جاری ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو اگر بیتے مہینے کی بات کرتے ہیں تو بیتے مہینے میں آپ کو پیاج کے باؤں میں لگاتار تیجی دکھائی نہیں دی پیاج کے باؤں میں آپ کو مندی بھی دکھائی دی لیکن دوستو جیسے ہی اٹھ امر مہا شروع ہوا اور اٹھ امر مہا میں آپ کو پیاج کے باؤں میں لگاتار تیجی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو اٹھ امر مہا میں ہم نے آپ کو پہلے جوتیس آستر کے حساب سے آپ کو بتایا تھا کہ پیاج کا نریات کھل جائے گا تو دوستو ہم نے پانچ تاریخ بتائی تھی لیکن یہ ہے آٹھ تاریخ کو پیاج کا نریات کھل چکا تھا اور ہمارے جوتی سازتر کی بات بھی سچ ہوئی تھی اور دوستو اس کے بعد سرکار نے حال میں ہی دو قسموں بینگلور روج اور کشنا پورم پیاج کے نریات کی منجوری دے دی اور دکسن اپریقہ میں یہ دونوں پیاج کے قسمیں سب سے زیادہ ماترہ میں پائی جاتی ہیں اور وہاں سے ان دونوں قسموں کا نریات پرارم ہو چکا ہے جیسے کی دوستو اپن کو پارتی پیاج یا دیسی پیاج میں اپن کو واپس تیجی دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسا کی دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ کسی سے بھی اگر پیاج کا نریات بہتا ہے تو وہاں پیاج کی منگ بڑھتی ہیں جیسے ہی دکسن اپریقہ میں پارتی پیاج کی منگ آپ بڑھنے لگی ہیں اور وہاں اب پیاج نریات ہوگا دکسن اپریقہ میں پیاج کی کمی توڑی بہت تو دکھائی دے گی اور اس کے پرباو سے پارتی پیاج کی منگ بڑھے گی اور اس کے نریات کھول دینے سے پارتی پیاج میں بھی آپ کو تیجی دکھائی دے گی دوستو اگر اٹھمر ماہ میں تیجی کی بات کرے تو اٹھمر ماہ میں آپ کو بڑیا تیجی مل سکتی ہیں کیونکہ دوستو ابھی نریات کی وجہ سے اور ایک بھاری بارس کی وجہ سے بھی آپ کو تیجی مل سکتی ہیں دوستو اگر اٹھمر مہا سے پہلے بیتے ہوئے ماہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پیاج کا باؤ پچاس روبے کے آسپات چلا گیا تھا لیکن دوستو واپس نمچ کی پرمونگ منڈیا بن ہونے کے قارن وہاں باؤ واپس وہی بنا رہا لیکن دوستو اس کے بعد پھر منڈیا بن ہو گئی لگاتار اور اٹھمر مہا میں جب منڈیا چلی تب اس کے بعد میں آپ کو پیاج کے باؤ میں لگاتار تیجی بڑھتے ہوئی نظر آ رہی دوستو اگر پرتم سپتہ اٹھمر کی بات کرتے ہیں تو یہ سپتہ آپ کو پیاج کا باؤ پچیس سے تیس روپے کلو بھگ رہا تھا وہیں اگلے سپتہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پیتیس سے چاریس روپے کلو بھگ رہا ہے اور دوستو اگر آنے والے لاز سپتہ کی اگر ہم پیاج کی منڈیوں میں بات کرتے ہیں تو وہاں آپ کو پیاج کا باؤ چاریس سے پیتالی روپے کلو بھی جا سکتا ہے دوستو آپ کو اٹومر اینڈ میں آپ کو پیاج کے باؤں میں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایسا ہمارا انمان بتا رہا ہے تو دوستو یہیں تھی آج کی جانکاری کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہم ملتے ہیں بہت جل نئے ویڈیو میں دنیواز جی جوان جی کسان